محیرازانی بھوپال سے سٹے بہرے سے ہمیں بھی بارش نے کہہ ڈھایا ہے بارش کا پانی ریوازی علاقوں کے علاوہ کھیتوں میں بھی گھز گیا ہے بارش کی وجہ سے لوگ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہور اسے پور جلہ گرامین ادھیاکش افنیش بھارگو نے بھوپال جلہ پنچائت ادھیاکش منمون ناغر اور جلہ پنچائت بھوپال کے سی ایو کے ساتھ پرہاوی چھیتروں کا دورہ کیا ہے جلہ پنچائت بھائش کھیڑا، سکلیا، اوٹ کھیڑا اور برری بگراج میں بارش کی وجہ سے کھیتوں میں جلوہراب کی ستھی ہو گئی ہے اس سے نچلی بستیوں میں بھی پارش کا پانی جو ہے جلہ پنچائت کے ادھیاکش منمون ناغر نے ڈوب پروہاویت کسان اور ناغرگو کو موافضہ دینے کی مانگ کی ہے وہی افنیش بھارگو نے سمسیا کے لیے وی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے پرہاویت میں بھیس کھڑا، سکلیا، پپریہ اور برری، بودور، اوٹ کھڑا، بگراج، رونجیا سبھی گاؤں کا دورہ کیا ہے حالت بہت کھڑا ہے پرساسن سے ہم کو افغت کرانا تھا پرساسن پورے ساتھ تھا سبھی کو لے کے ہم آئے تھے وہ گاؤں والوں کے سامنے ان کو روب روب کھڑایا جو بھی ابھی تک مانگے چلی آ رہے ہیں یہ کی مانگے کہ جو ان کی جمین ڈوبی جاتی ہے ہر دو تین سال میں ان کی جمین ڈوب جاتی ہے ان کو محبجہ نہیں ملتا تو ہم نے محبجہ کی بھی بات کر رہی اور ایڈی ایم مہدے بھی آیا تھے جلہ پنچہ سیو بھی تھے اور ایش ڈی ایم مہدے بھی تھے تو سب کے ساتھ بات ہوئی گاؤں والوں چھٹیا بھی ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے پندرہ سال مدی پردیس میں سرکار چلائی ہے جنتہ کے حیث میں کوئی کام کیے نہیں ہے جنتہ کو مورک بنایا ہے ایسی گھنٹی وجائی ہے کھنٹینی وجائی ہے ڈھول وجائی ہے یوجنا ہے لاغو کینے اس لئے جنتہ نے ان کو اپدست کر دیا سرکار چہٹا دیا میں کہہ سکتا ہوں مدی پردیس میں پندرہ سال میں سوسڑ ہوا ہے لیکن کمالنات جی کی سرکار نے جو کام کیے پچھلے ساتھ اٹھ مہینے میں لوگ سوا کے آچار سہیں تک بات پندرہ سال کے کام کاچھے کمالنات جی کے ساتھ اٹھ مہینے بھاری پڑ رہے ہیں کسانوں کے لئے ہوں یوباؤں کے لئے ہوں مہیلاؤں کے لئے ہوں سبھی ورگوں گنتی کے لئے